السلام علیکم ویلکم بیک ٹو کوکنگ ویڈ اینی آج ہم لوگ بنانے جا رہے ہیں پالک گوش تو چلتے ہیں ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں پالک گوش بنانے کے لئے جن اجزہ کی ضرورت ہے اس میں ہاف کے جی گوش چاہیے ایک کلو پالک لے لیں اس کو باری کٹ لیں پیاس دو عدد لیا اسے باری کٹ لیں ٹیمارٹر دو درمیانے لیے تیل ایک کپ لیا ہری مرچے حضب زائکا لسندرہ کپیس ایک کھانے کا چمٹ نمک ہز بے ضرورت لال مرچ کا بورڈر ایک اور آدھا چاہے کا چمٹ دھنیا بورڈر ایک اور آدھا چاہے کا چمٹ حلدی بورڈر ایک چاہے کا چمٹ جرہ مسالہ ایک چاہے کا چمٹ اب ایک پینڈ کے اندر ایک کپ آئل شامل کریں گے جب آئل ہمارا تھوڑا سا گرم ہو جائے گا تو اس کے اندر ایک کپ جو باری کٹی بھی پیاس تھی وہ آج کر دیں گے پیاس کو گولڈن براؤن کر دیں گے جب پیاس گولڈن براؤن ہو جائے گی تو اس کے اندر گوش ایڈ کر دیں گے جب گوش کا کلر ہلکا سا گولڈن براؤن ہو جائے تو پھر اس کے اندر لسترندرہ کا پیسٹ ایڈ کریں گے ٹیمارٹر ایڈ کریں گے اور سارے سپائسز ایڈ کریں گے جس کے اندر میں نے نمک لال میٹس کا پارڈ اور گھرم مسالہ لیا ہے جن سب مسالوں کو ڈال کے گوش کے ساتھ اچھے سے بھون لیں گے پھر اس کے اندر گوش دلانے کے لیے پانی ایڈ کریں گے پانی ڈالنے کے بعد گوش کی ایک دفعہ اور بھونائی کر لیں اور اس میں ایک عبال آنے دیں اور ٹھارٹی ٹو فورٹی منٹس کے لیے گوش کرنے کے لیے سلو آنچ پر رکھ دیں آفٹر ٹھارٹی ٹو فورٹی منٹس کے بعد گوش جو ہے وہ اب گل چکا ہے اب اس کے ایک دفعہ اور بھونائی کر لیں گے اچھے سے پھر اس کے اندر پالک ایڈ کریں گے پالک ڈالنے کے بعد اس کی بھی گوش کے ساتھ بھونائی کر لیں گے سب چیزوں کی بھونائی کرنے کے بعد اس کے اندر ہری مٹچے ایڈ کریں گے اب ساری چیزوں کی اچھے سے بھونائی کرنے کے بعد پالک کو ٹوینٹی ٹو ٹوینٹی فائی منٹ کے لیے ہلکی آنچ پر دم پر لگا دیں گے آفٹر ٹوینٹی ٹو فائی منٹ کے بعد پالک کو شیڈی ہو جائے گی مجھے کمنٹ میں بتائیے آپ کو میری ریسپیز کیسی لگ رہی ہیں نوبر لیتے ہیں نیکس ویڈیو میں میرے چینل کو لائک کیجئے سسکرائب کیجئے شیئر کیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی